تو جنت میں جہاں چاہو رہو بے شک تو اس میں بھوکا اور ننگا نہیں ہوگا اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی تو جنت میں جہاں چاہو رہو مگر اس درخت کے قریب مت جانا اے آدم کیا میں تجھے ہمیشہ کی کا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں زوف نہ آئے فرمایا تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے پھر اگر تمہیں میری طرف سے ہدایت پہنچے پھر جو میری ہدایت پر چلے گا تو گمراہ نہیں ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا دونوں کون اور پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں آپس میں جھگڑوگے تو دونوں کون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیامت کا دن حساب کا دن جس دن ہر انسان کو اپنے رب کے ہاں حاضر ہونا ہے کہ انسان اس دن ہی حقیقت میں اپنے رب کے ہاں حاضر ہوگا رب تو یہاں بھی حاضر اور ناظر ہے وہاں بھی حاضر ہے اور قیامت کے دن بھی حاضر ہے اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں تو ان کے قریب ہی ہوں اور اس سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے نفس میں کس طرح کے گمان پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایک اللہ انسان کے پاس حاضر ہے اور کئی انسان اس دنیا میں ایک توجہ کے ساتھ خیال کو ایک کر کے اس کی جانب رجوع کر کے حاضر ہوتے ہیں مگر کچھ وقت کے واسطے کیونکہ انسان اکی ہی حالت پہ مسلسل قائم و دائم رہ نہیں سکتا اس کی حالت میں اس کی کیفیت میں اس کی سوچ میں اس کے عمل میں تبدیلیاں آتی ہی رہتی ہیں مگر کوئی جو قائم رہ جائے ایک ہی حالت پہ ایک ہی تصویر پہ ایک ہی رخ پہ ایک ہی سوچ پہ اور اسی سوچ کو راہ عمل بنا کر اپنا ہر کام اسی میں اسی کے لئے انجام دے تو وہ کوئی کوئی ہی ہے کوئی خوش نصیب ہی ہے خدا کرے کہ ہمیں ہم سب کو ایسی استقامت عطا ہو جائے کہ ایک درکے ہو جائیں آمین اور اس کے لئے کوشش ایک بار ضرور کرنا کہ اگر ایک درکہ ہونا ہے تو ایک سوچ کا ہونا ہوگا تو قیامت کے دن وہ رب کے سامنے حاضر ہوگا کہ اور البتہ تم ہمارے پاس ایک ایک ہو کر آگئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو کیا دیا تھا رب پاک نے جو انسان پیچھے چھوڑ آئے گا رب پاک فرماتے ہیں کہ تم ہمارے پاس ایک ایک کر کے آوگے فردن فردن حساب ہوگا تو پھر اس سے کیا مراد کہ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا کہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا اب غور کرنا ذرا گہرائی سے کہ حساب تو فردن ہونا ہے اکیلے اکیلے ہونا ہے تو جمع کس نے ہونا ہے اور پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں آپس میں جھگڑو گے تو آپس میں کون جب حاضری ہی اکیلے اکیلے ہے تو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ تم پیچھے چھوڑ آئے تم ایک ایک ہو کر آ رہے ہو تو آپس میں کون جھگڑ رہا ہے فردن فردن ایک ایک ہو کر آ گئے یعنی جان اور جسم الگ الگ پیش ہوں گے ایک ہی وقت میں ایک روح کے یعنی ایک حقیقی انسان کا جسم اور جان جان یعنی اس کا نفس جس طرح اس دنیا کی زندگی میں تمہیں تمہاری جان اور جسم اور روح کو ایک جگہ گھول کر ایک جگہ ملا کر سالم ایک انسان بنا دئیے گئے تو وہاں ایک ایک ہو کر حاضر ہو گئے یہاں تو تمہیں خود کی خبر نہیں تم خود کی خبر نہیں رکھتے کہ جسم جان روح نفس تم میں الہدہ الہدہ ہے ان سب کے اپنے اپنے افعال ہیں مگر انسانی شکل میں یہ ایک دوجہ میں گندے ہوئے ہیں تو نفس بھی جواب دے ہے جسم بھی جواب دے گا اور روح تم پر گوا ہے کہ تم ہی ہو تم ہی ہو تم ہی تم میں ہو اور جب یہ سب معلوم ہو جائے گا کوئی گنجائش نہ رہے گی کسی بہانے کی تو پھر سوائے اس کے ان کا اور کوئی بہانہ نہ ہوگا کہ کہیں گے ہمیں اللہ اپنے پروردگار کی قسم ہے کہ ہم تو مشرق نہیں تھے اور اللہ وہی ہے جس نے ایک شخص سے تم سب کو پیدا کیا پھر ایک تو تمہارے ٹھکانے کی جگہ ہے اور ایک امانت رکھے جانے کی جگہ تحقیق ہم نے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں ان کے لیے جو سوچتے ہیں رہنے کی جگہ تمہارا جسم ہے اور امانت نفس میں رکھی گئی ہے یہ روح کے جسے لوٹنا ہے تو جب اکیلے اکیلے حاضری ہے تو جمع کی حقیقت کیا ہے اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا کہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرا جنہیں اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے اس طرح کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار اور سفارش کرنے والا نہ ہوگا تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں تو وہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں نفی ایک ہے اور دو ہو کر جوڑا بن کر جمع بن جاتی ہے تو ایک بار پھر رب کے سامنے جمع کر دیے جاؤ گے جواب لیا جائے گا پھر تم سے بھی اور تم سے بھی تمہیں سے تمہیں اپنے روبرو اپنے مکمل روپ کے ساتھ اپنے روح اور جسم کے جمع کیے جانے کے ساتھ ایک بن کر حاضر ہو جاؤ گے اسی بات کا تو تمہیں نکار کرتے ہو کہ جس طرح اس دنیا میں روح اور جسم کے ساتھ تم اپنے نفس میں اپنی جان میں یعنی ایک جان میں اپنی روح اور جسم کے ساتھ جمع کر دیے گئے ہو تو وہاں ایسا نہ ہو سکے گا تو تم ایک بار پھر اپنے رب کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ایک ایک کی شکل میں کہ فردن فردن تو وہ لوگ تباہ ہوئے جنہوں نے اپنے رب کی اور قیامت اچانک آپ پہنچے گی تو کہیں گے اے افسوس ہم نے اس نے کیسی کو تاہی کی اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے خبردار وہ برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائیں گے تمہاری پشتیں کون ہیں تم کن کی پشتیں ہو پشتیں ہوتی ہیں نسنے تو تمہارے سکھائے یہ جب تمہاری اولاد نے عمل کیا تو تم ہی ان کی خرابی کے بھی ذمہ دار ہو گئے ان کو بھی اس عذاب کے بوجھتلے لا گھیرا تو گمراہوں کی اولاد کہے گی اور گمراہ اپنے عباو اجداد کے لئے کہیں گے کہ یہاں تک کہ جب اس میں سب گر جائیں گے تو ان کے پچھلے پہلوں کے متعلق کہیں گے کہ اے ہماری رب ہمیں انہوں نے گمراہ کیا سو تو انہیں آگے کا دگنا عذاب دے فرمائے گا کہ دونوں کو دگنا ہیں لیکن تم نہیں جانتے کہ یا رب یہی تھے ہمارے بڑے جنہوں نے ہمیں تیرے خلاف عمل سکھایا تو تو انہیں بھی دگنا ہی عذاب دے تو عذاب دگنا ہی ہے تمہارے لئے بھی کیونکہ تم نے بھی اپنے بچوں کو اپنی نسل کو اپنی پشتوں کو اسی رنگ میں رنگ دیا جس میں تمہارے بڑے غرق تھے انہی اعتقادات میں انہی عقیدوں میں تو آج نفس بھی جلے گا جسم بھی جلے گا دہرہ عذاب ہوگا اور ان دونوں کا عذاب روح محسوس کرے گی افسوس کرے گی ماتم کرے گی انسان کے اس حال پہ تو اور اسی نے تمہارے لئے ستارے بنائے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے خشکی اور دریا کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکو تحقیق ہم نے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں یہ ستارے کون ہیں کیا ہیں اور خشکی و دریا کے اندھیرے کیا ہیں کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور وہ تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے کہیں گے ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا ہے اور اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے تو اس دن کی ملاقات سے وہ ملاقات جو تمہاری تمہیں سے کروائی جانی ہے اور اس ملاقات میں جب اکٹھے ہو جاؤ گے تو اپنے رب کو دیکھو گے تو اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائی ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے خشکی اور دریا کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکو تحقیق ہم نے کھوڑ کر نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں اسی نے تم تک اپنی تعلیم اپنا علم اپنے پیغمبروں کی شکل میں بھیجا کہ خشکی اور دریا کے اندھیرے یعنی خشکی یہ تمہارا نظر آنے والا وجود یہ ٹھکانہ یہ جسم اور اس کو کس طرح قائم رکھنا ہے اس کی گائیڈنس کہ یہ سرکشی سے سرکشی کے اندھیرے سے نکل آئے اور دریا یعنی روح کا علم روح کی گائیڈنس کہ وہ اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف گامزن ہو جائے یہ قلب اس کی باطنی آنکھیں باطنی کان باطنی سمجھ بیدار ہو جائے تو یہ ستارے رب پاک نے تمہاری ہدایت کے لئے چنے اپنے نبی اپنے پیغمبر تاکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی کی تیاری کروا سکیں تم تک پیغام پہنچا دیں تمہیں دنیا اور آخرت سے متعلق روشنی میں لے آئیں کیونکہ یہ اس لئے ہوا کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم کرنے کے باوجود حلاق نہیں کیا کرتا اس حال میں کہ وہ بے خبر ہوں اور ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ انہیں سمجھا سکے اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لئے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور دنائیں پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ایسے لوگوں پر کوئی ڈر نہ ہوگا اور نہ ایک شخص سے تم سب کو پیدا کیا پھر ایک تو تمہارے ٹھکانے کی جگہ ہے اور ایک امانت رکھے جانے کی جگہ تحقیق ہم نے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں ان کے لئے جو سوچتے ہیں رہنے کی جگہ تمہارا جسم ہے اور امانت نفس میں رکھی گئی ہے یہ روح کہ جسے لوٹنا ہے اور اب سنو کانٹے کی بات کہ اللہ کا پیغام تو اس کے ہر بندے تک جب سے دنیا بنی پہنچتا رہا تو جس نے اس پہ یقین کیا خود کو بندہ یعنی رب کا غلام مانا اس کی ہر بات کو تسلیم کیا اور نیک انجام پہ یقین رکھا تو ان کے لئے اللہ کی رضا اس کی جنت کا وعدہ ہے اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کر دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہے رہیں پھر کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا بڑی گہری مانی خیص آیت ہے کہ قیامت ہو چکی زمین آسمان لپیٹے جا چکے حساب کتاب ہو چکے جنتی جنت میں پہنچ چکے تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں وارث بنا دیا کس کا زمین کا اس زمین کا جس کا تذکرہ تب ہوا جب انسان مارز وجود میں بھی نہ آیا تھا کہ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین کے لئے خلیفہ بنانے والا ہوں اور اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے تو دنیا کی زندگی محض آزمائش ہے جس میں اللہ کے بندوں کے درمیان مقابلہ جاری ہے جو اس امتحان میں پاس ہوتا جائے گا وہ مرنے کے بعد آخرت کی زندگی کے بعد اور قیامت کے روز حساب کتاب کے بعد تو کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کر دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہے رہیں پھر کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا تو پھر کیا سمجھے کہ جس زمین کا ذکر ہے وہ کیا ہے کہاں ہے اگر وہ زمین یہ ہوتی جہاں انسان آزمائش کے دن پورے کرنے آیا ہے کہ اس زمین کا اہل ہو سکے تو اس زمین کو اس دنیا کو رب دھوکے کا سامان نہ کہتا دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا نہ کہتا تو اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں اس زمین کا وارث کر دیا اب ہم جنت میں جہاں چاہے رہیں تو تُو نے ہمیں اپنا آپ ملا دیا لوٹا دیا اب جہاں میرا ٹھکانہ تھا اور جہاں امانت رکھی گئی تھی تُو نے پھر مجھے مکمل کر دیا ویسا ہی کر دیا ملا دیا مجھے میری حقیقت سے جو میری موت کے وقت جدا ہو گئی تھی تو فرمایا تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے پھر اگر تمہیں میری طرف سے ہدایت پہنچے پھر جو میری ہدایت پر چلے گا تو گمراہ نہیں ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا دونوں کون یعنی جسم اور جان تو جسم کے لیے بھی ہدایات اتریں گی اور روح کے لیے بھی یعنی دنیاوی اور دینی دونوں طرح کی ہدایات تو جو ان ہدایات پہ عمل کرے گا تو نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ غم تو سب کا بھلا سب کی خیر جیتے رہو بہن بھائیو بیٹے بیٹیو فی امان اللہ